علی حمزہ ملک صاحبہ آج پرویز اللہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لیا اور اجلاس بھی ختم ہو گیا کچھ لیجسلیشن کی ہے ظاہر ہے انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ میں جو ہے نو جنوری کو یا دس جنوری کو اعتماد کا ووٹ لوں گا اعت ووٹ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی جو اکثریت ہے وہ باقی نہیں رہی ورنہ اگر ان کے پاس ووٹ ہوتے اور اعتماد ہوتا تو اسی دے جاتے ایوان میر جا کے ووٹ لے کے جو ہے سرکرو ہو جاتے تو یہ اب جو ہے اور راستہ ڈونڈا ہے جسے کہا جا رہا ہے اور راستہ ڈونڈا ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ لینے سے فرار اختیار کیا ہے آپ کا ٹیک کیا اس بات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو تائک صاحب تائک صاحب میں تو صرف اتنا بتاؤں گی کہ آج اکیس بل پنجاب اسیملی سے پاس ہوئے اور وہاں پر اپوزیشن صرف چیختی چنگھارتی رہی ہے اور آج جب ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوئے تو ان کی پارلیمانی پارٹی میں پی ایم اے لین کے لوگ کم تھے اور پیپلز پارٹی کے تو صرف دو لوگوں نے اس میں شمولیت کی تھی تو بیسیکلی تو ووٹ ان کے پاس کم ہے ہمارے پاس کم نہیں ہے اور ہم تو کہہ رہے تھے اس ماس کے ووٹ تو آپ نے لینا تھا نا لکھے دیا تھا لیکن آلیہ صاحبہ ووٹ تو آپ نے لینا تھا نا پیپلز پارٹی نے تو نہیں لینا نا مسلمی قنون میں لینا تھا میں نہیں نہیں میں اسی کی طرف آ رہی ہوں ہم نے کوئی ڈیٹ تو نہیں دی تھی نا ہم نے تو قانونی اور آئینی ماہرین سے رائل لی تھی اور ہم ظاہرے انتظار کر رہے ہیں گیارہ تاریخ کو عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اگر وہ ہمیں کیوں کہ جس طرح سے آپ نے پرویز علائی صاحب کی بات تھی کہ جی وہ جو ہمیں حکم دے رہے ہیں اور جو وہ ڈی نوٹیفائی کر رہے تھے وہ تو غیر قائن آئینی اور غیر قانونی تھا لیکن اگین خان سب کے کہنے کے اوپر ہم نے اعتماد کا ووٹ بھی لینا تھا اور اس کے بعد ہم نے جا کر ان اسیمبلیوں کو ڈیزول بھی کرنے اور فریش الیکشن کی طرف بھی جانے اب بات اتنی ہے کہ ہمارے تو اکیس بلز کے اندر نمبرز بھی پورے تھے جبکہ اوپوزیشن کے نمبرز پورے نہیں تھے یہی تو ساری بات تھی کہ ہمارے میمبران بھی آج کمپلیٹ تھے اگر میمبران کمپلیٹ نہ ہوتے تو وہ لیکن وہ تو سادہ اکسریہ سے ہو جاتی ہے نا لیجسلیشن سادہ اکسریہ سے بھی ہو جاتی ہے لیکن اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے ایک سو ستاسی ووڈ لینے پڑے گئے میں بلکل یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں گیارہ تاریخ کوئی دور نہیں ہے گیارہ تاریخ کو یہاں پر جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اس تک رکے ہوئے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے ہمارے پاس تو لوگ پوری ہیں یہ لوگ فکر کریں کہ انہوں نے جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیے چیف منسٹر کے اگینسٹ بھی سپیکر کے اگینسٹ بھی ڈیپٹی سپیکر کے اگینسٹ